اسلام علیکم دوستو میں ہوں واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں واجد موبائل افیشل آج میرے مائنڈ میں ایک چھوٹی سی ٹرک آ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جس سے آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے اور سبسکرائبر بھی بڑھیں گے اور آپ کا چینل بھی گروہ ہوگا یہ ایک بہت سمپل سی ٹرک ہے جس کو ہر بندہ یوز کر سکتا ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی جس آپ نے ایک کام کرنا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ویوز بھی بڑھا سکتے ہیں سبسکرائبر بھی بڑھا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بھی بنا سکتے ہیں سو اس کا کیا طریقے کار ہے سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کسی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سو آپ جس بھی چھوٹے یوزر کو آپ سپورٹ کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو سپورٹ لازمی ملے گی سو اگر آپ ان لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جو کے چھوٹے لیول پہ ہیں لائک جن کے سبسکرائبر ابھی کم ہیں جن کے ویوز کم ہیں اور جن کے چینل مونٹائز نہیں ہوئے یا مونٹائز ہو گئے ہیں لیکن قریب قریب ہیں لائک ان کے سبسکرائبر ابھی ہزار پندرہ سو دو ازار کی رہی تک ہیں اور ان لوگوں کے ویوز کم ہوتے ہیں اگر آپ ان لوگوں کو پرموٹ کریں گے اگر آپ خود چھوٹے یوٹیوبر ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ٹائم ضائع کرنا ہے بڑے لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہاں جو آپ کے ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں آپ ان سے سیکھیں لیکن اگر آپ نے کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی آپ کو پرموٹ کرے آپ کو ویوز آپ کو دے اور آپ کو سبکرائب بھی کرے تو وہ کون ہیں وہ کون سے لوگ کریں گے وہ چھوٹے لوگ کریں گے جن کے سبکرائبر کم ہیں جو نئے یوٹیوبر ہیں بگنر ہیں سو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی چھوٹے یوٹیوبر کی ویڈیو کو دیکھنا ہے سب سے پہلے سب سے بڑی اس کی سپورٹ یہ ہوگی کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے یہ سب سے بہترین اس کے لیے تحفہ ہوگا جب آپ اس کی ایک بندہ اس کی ویڈیو کو فل واج کرتا ہے تو اس کا اس کو بہت پلس پوائنٹ ملتا ہے اس کی ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جب آگے لوگ اس طرح دیکھیں گے تو اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے چانس ہیں تو وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ میں نے چھوٹے لوگوں کو پرموٹ کرنا ہے ان کو ویوز دینے ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کیوں بھی اسی طرح لوگ لائک کریں گے آپ کی ویڈیوز کو بھی اسی طرح دیکھیں گے جتنے بھی چھوٹے یوزر ہوتے ہیں جن کے سبکرائبر کم ہوتے ہیں اسی سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ یوزر کتنا بڑا ہے تو آپ نے ان لوگوں سے پہلا تحفہ یہ دینا ہے امانداری کے ساتھ کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو مکمل باج کر لینا ہے اس کے بعد اس کی ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور تھرڈ نمبر پہ ایک اچھا سا کومنٹ جس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے اگر آپ کو یہ نہیں پتا چلتا میرے کس کومنٹ کو دیکھ کے خوش ہوگا تو آپ نے کوئی ایسا اپنے چینل پہ کومنٹ دیکھنا ہے جسے دیکھ کے آپ خوش ہوئے ہوں آپ کو اتنا اثر پڑا ہو کہ آپ اس کی ویڈیو جس بندے نے آپ کو کومنٹ کیا ہے آپ جا کے چیک کرو کہ وہ یوٹیوبر ہے یا عام بندہ ہے اگر یوٹیوبر ہے تو آپ بھی اس کی ویڈیو پہ جا کے پھر کومنٹ کرتے ہو یا اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہو اس طرح کا کومنٹ اس کو چھوڑنا ہے جو آپ کو بھی اچھا لگے سو جب آپ اس کو ایک کومنٹ چھوڑ دیں گے اچھا سا اس کو دیکھ لیں گے اس کی ویڈیو تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فائدہ آپ کو کیا ملنے والا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ آپ کا کومنٹ پڑے گا سب سے پہلے کہ وہ خوش ہو جائے گا اگر آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کے چینل کی طرف دوڑ کے آئے گا آپ کے چینل کو سب سے پہلے سبکرائب کرے گا آپ کی ویڈیو ایک دو کو لازمی مکمل واج کرنے کے بعد اس پہ کومنٹ چھوڑے گا مطلب ادلے کا بدلہ ہو جائے گا اس طرح وہ جہاں سے بھی ہوگا آپ کو جب بھی آپ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹے لوگوں کو پرموٹ کرنا ہے جن کی نظر آپ پہ بھی پڑھ جو بڑے یوٹیبرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایکچلی کومنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر ریڈ نہیں کر پاتے اگر ریڈ کر پاتے ہیں تو وہ ون بائی ون کسی کو ریپلائی نہیں کر پاتے نہ ہی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا آپ کو فائدہ چھوٹے لوگوں نے دینا ہے یہ آپ اپنے مائنڈ میں بات فکس کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ نے چینل دیکھنے ہیں جو کہ ابھی پرموٹ نہیں ہوئے جن کے ابھی سبکرائبر کم ہیں یا بلکل ہزار ہیں یا اس سے کم ہیں اور اگر وہ مونٹائز ہو بھی چکے ہیں لیکن ان کے سبکرائبر ویوز کم آ رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے جہاں سے بھی آپ کو کوئی ایسا چینل ملے آپ نے اس کے کومنٹس میں کہنا ہے کہ بھائی آپ مجھے اپنا ورسپ نمبر ٹرینڈ کر دیں اگر وہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے اس طرح جتنے بھی لوگ چھوٹے ہوں گے آپ نے ان کے کومنٹس میں جا کے پہلے اچھا سا کومنٹ چھوڑنا کسی دوسری ویڈیو پہ یا دوبارہ کومنٹس کر کے اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی اپنا ورسپ نمبر دے دیں اس طرح آپ نے تقریباً پچاس سے ساٹھ نمبر کولیکٹ کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک مہینہ لگے دس دن لگے یا پندرہ دن لگے یہی آپ کی کامیابی ہے جب آپ ایک سو نمبر تک اکسیس کر لیں گے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہو جائے گی اس کا راز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا آپ کو جب آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو جب بھی ایک بندہ ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو وہ سارے لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھیں گے اس کو دیکھنا کیسے ہے کیسے لوگوں کو پتا چلے گا آپ نے ایک گروپ بنا لینا ہے بے شک یا جب آپ نے اس بندے سے نمبر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے دعا سلام کے بعد اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ نے لازمی اس کو مکمل واج کرنا ہے اگر جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو میں بھی ایمانداری کے ساتھ آپ کی مکمل ویڈیو واج کروں گا اس طرح جب آپ کا ایک گروپ بن جائے گا یا گروپ نہیں بھی بنتا آپ کا ہر بندے کے ساتھ کمپرمائز ہو جائے گا تو اگر سو بندے ہیں اگر وہ ایمانداری سے کام کریں تو ان کو کسی اور چیز کی پرموشن کی ضرورت نہیں وہ اسی سو بندوں سے خود سارے ایک دوسرے کو پرموٹ بھی کر سکتے ہیں اور سارے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ سو بندوں میں سے اگر سو بندہ ہی اس کو 50% سے 60% تک بھی آپ کو ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں جب شروع میں ہی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کچھ اس کے سبکرائبرز دیکھیں گے اس کے بعد کچھ یہ دوست دیکھیں گے جو کہ ہر ٹائم ایکٹیو ہوتا ہے ویڈیوز پہ جب یہ سارے لوگ آپ کی ویڈیو کو مکمل واج کر لیں گے تو ویڈیو آپ کی اچھی بلی رینک میں چلی جائے گی آپ نے بھی اس کی ویڈیو کو جب اپلوڈ ہونا ہے اس کی ویڈیو کو دیکھنا ہے اور کومنٹس دینا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں اس بندے کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے تو یہ میری ویڈیوز کو دیکھتا ہے پھر جب آپ اپلوڈ کریں تو اس کی بھی مجبوری بن جائے آپ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ پیار کو شیئر کریں تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو جائیں گے آپ جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تو اگر وہ فوراں دیکھ لیں گے مکمل ویڈیو کو واج کر لیں گے تو ویڈیو جو یوٹیوب ہے اس کی مجبوری بن جائے گی وہ اور لوگوں کے سامنے آپ کی ویڈیو کو بھیجے گا کہ اس ویڈیو میں کوئی چیز ایسی ہے جس بندے کے باس بھی جا رہی ہے تو وہ اسے مکمل واج کر رہا ہے اگر سو بندہ پہلے نوٹیفکیشن پہ اس ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے تو میری گھرنٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ویڈیو وہ ضرور وائرل ہوگی جب ویڈیو وائرل ہوگی ان سو بندوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں گے دوبارہ جب بھی آپ ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے ان کے پاس وہ آپ کا نوٹیفکیشن بھی جائے گا اور یوٹیوب بھی ان کے آگے ویڈیو رکھے گی تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی ویڈیو مزید پھیلتی جائے گی اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اچھی خاصی ارننگ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اور اس کا مقصد سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک دیجئے اجازہ اللہ حافظ